ایران کے سپریم لیڈر خامنی نے خلم خلہ بتا دیا ہے کہ اسرائیل کا وجود مٹانے تک یدھ ہوگا جس میں سبھی عرب دیش ایران کے ساتھ ہوں گے دشمن ملتی ایران ہم ان دشمن ملتی فلسطین است ہمان دشمن ملت لبنان است ہمان دولت دشمن ملت اراق است دشمن ملت مصر است دشمن ملت سوریه است دشمن ملت یمن است دشمن یکی است شیوه های دشمن در کشورهای مختلف مختلف است مگر کتنے دیش کون کون ہیں جو سوپر پاور امریکا سے لڑنے کا دم رکھتا ہے کون ہیں جو ایٹمی پاور سے یدھ کرنے کی جرد دکھائے گا خامنی نے جو لسٹ بنائی ہے وہ بہت لمبی ہے اس میں کئی چونکانے والے دیشوں کے بھی نام شامل ہیں لیکن امریکا کا الگ ہی وار پلان ہے اسرائیل کو دشمن ماننے والے کئی عرب دیش ہیں لیکن یدھ کا جوکیم وہ بھی نیوکلیئر وار کا سارا معاملہ یہی پس رہا ہے خیر ابھی ایران کے سوپریم لیڈر کا وہ بیان سنیے جس میں انہوں نے اسرائیل پر حملے کو جائز ٹھہرایا ہے خامنی نے نصر اللہ اور حانیہ کی موت کو شہادت بتایا ہے دھمکیوں کے ساتھ خامنی کے بھاشن میں خوف بھی دکھائی دیا ایران کو ڈر ہے کہ اسرائیل اس کے پرمانوں اڈے اور تیل کے کوئیں جلائے جا رہا ہے اس پورے آپریشن کا پلان امریکا اور اسرائیل مل کر بنا رہے ہیں نیوکلئیر سائٹ پر حملہ ہونے کے حالات میں آر پار کا یدھ ہوگا جس کے لیے ایران کے سوپریم لیڈر سب ہی ارب دیشوں سے ایک جھنڈے کے نیچے آنے کی اپیل کر رہے ہیں حالانکہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کئی ارب دیش سوپر پاور امریکہ کے اشارے پر چلتے ہیں کچھ ارب دیش تو امریکہ کے رہموں کرم پر ہی پلتے ہیں کھاڑی میں موجود امریکہ کے سین اڈے اور ہتھیار ان دیشوں کو دہلانے کیلئے کافی ہیں تو پھر ایران کے ساتھ کتنے ملکوں کی اصل پاور ہے ارب لیگ کا جھنڈا بردار کہا جانے والا سعودی ارب کس طرف ہے سعودی ارب اور ایران کی کٹر دشمنی ہیں کھاڑی ملکوں میں سعودی ارب امریکہ کا سب سے بڑا سہیوگی ہے سعودی ارب اسرائیل کا ویروت تو کرتا ہے لیکن یدھ میں امریکہ کے خلاف سعودی ارب کا اترنا لگ بھگ ناممکن ہے اسی طرح کی الجھن سین ارب امرات اور قویت قطر اور اومان جیسے دیشوں کی بھی ہے جو فلسطین اور لیبنان کے حمایتی تو ہیں لیکن امریکہ سے دشمنی مول نہیں لے سکتے تو آخر بچہ کون جو ایران کے ساتھ یدھ میں آ سکتا ہے ارب لیگ میں بائیس دیش گینے جاتے ہیں جن میں سے کئی سومالیا سودان اور جبوتھی جیسے ہیں جن کے خود کے گھر جل رہے ہیں ایسے ہی خامنے کے بلاوے پر افغانستان اور یمن جیسے تباہ ہو چکے ملک لڑائی میں شامل ہوں گے کہنا مشکل ہے اسرائیل کے خلاف ایران کے دھرم یدھ میں پوری دنیا کے مسلم بہول دیش کودنے جا رہے ہیں فرحال جن دیشوں نے کھل کر کے اسرائیل کا ویروت کیا ہے وہ انگلیوں پر گینے جا سکتے ہیں اسرائیل سے یدھ کے لیے سب سے زیادہ پھڑ پھڑاتا ترکی دکھائی دے رہا ہے راشرپتی ایردوان نے اسرائیل کو برباد کرنے کی دھمکی بھی دے رکھی ہے ترکی کے پاس یدھ کا پاساں پلٹنے کا دم بھی ہے ترکی نیٹو فورسز کا صدق سے ہے جس کے انکرلک ایر بیس پر امریکہ کے پچاس ایٹم بم تینات ہیں ترکی میں رکھے ایٹم بم کو بیز سکسٹی ون نیوکلئر وار ہیٹ کہا جاتا ہے امریکہ نے ترکی میں رکھے ایٹم بم کو اپگریڈ بھی کر دیا ہے ترکی امریکہ سے ملے ایف سکسٹین جیٹ سے ان ایٹم بموں کا استعمال کرنے کی طاقت رکھتا ہے حالانکہ یوکرین اور روس یدھ کی ٹینشن کے بعد سے امریکہ نے ترکی کو ہتھیاروں کی سپلائی ٹھپ کر دی ہے ترکی کو ایف تھرٹی فائیب جیٹ اور میسائل کی ڈیلیوری روکنے کا فیصلہ اب اسرائیل کے حق میں جا سکتا ہے ترکی کے علاوہ اسرائیل ویرودھی مصر ہے جو فلحال یدھ کی بجائے شانتی کی راہ پر دکھ رہا ہے